ناظرین اگلا پروگرام ہے پسوہ حسنہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ببارک زندگی کو پیش کریں گے ناظرین محترم اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں کفار مکہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے دشمنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کو لے کر کھڑے ہوئے اور پیغام حق پیغام خدا کو بندگان خدا تک مہچانے لگے تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عداوت کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا لیکن جون جون مخالفت کا سلسلہ بڑھتا گیا اور جون جون دشمنی بڑھتی گئی اسی قدر اسلام کی ترقی تیز ہوتی رہی اور اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور اسلام کے نام لیواؤں کی تعداد بڑھتی رہی کیونکہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے یہ لچک رکھی ہے اور حق میں اللہ نے یہ لچک رکھی ہے کہ حق کو جتنا دبائیں گے وہ اتنائی ابرے گا جیسا کہ کسی نے شیر کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے یہ اتنائی ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے کہ جتنا کفار مکہ نے دبانے کی کوشش کی قریش مکہ نے جس قدر اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کی لوگوں کو دور کرنے کی متنفر کرنے کی کوشش کی اسلام کو اسی اعتبار سے ترقی ہوتی رہی اسلام کے نام لیواؤں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو اسی طرح جب اسلام کو ترقی ہونے لگی اسلام کی تیزی سے نشر و اشاعت ہونے لگی تو نظر بن حارس نے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اے حد کندہ اپنایا اور یہ حکمت اختیار کی کہ پہلے لوگوں کے افثانے اور ناویلوں اور قصوں کو سنانے لگا کہ حیرہ کو جا کر اس نے رستم اور اسفندیار کے قصے اس نے سیکھے پھر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو تک دعوت دین کو پہنچاتے اور پیغام حق ان کے سامنے رکھتے تو اس کے بعد نظر بن حارس لوگوں کے پاس پہنچ کر رستم اور اسفندیار کے قصے سنایا کرتا تھا تاکہ لوگ قرآن سے متاثر نہ ہو تاکہ لوگ قرآن کو نہ سنیں اور جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نظر بن حارس نے حیرہ سے چند باندیوں کو خرید کر لائے تھا چند گائے کاروں کو اس نے خرید کر لائے تھا کہ جو گانے سنایا کرتی تھیں اور لوگوں کو کھلاتی اور پلاتی تھیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف لوگوں کا جھکاؤ نہ ہو اسلام کی طرف میلان نہ ہو تو اسی نظر بن حارس کے بارے میں آیتِ کریمہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ اور بعض لوگوں ہیں کہ جو لَهُوَ الْحَدِيثِ کو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکائیں لَهُوَ الْحَدِيثِ کھیل کی بات کو جو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں ترجمان القرآن حضرتِ ابن عباس رضی اللہ عنوما اور حضرتِ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنوما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لَهُوَ الْحَدِيثِ سے مراد وہ گانا بجانا ہے ایک تو اسلام سے روکنے کی وہ کوشش جو نظر بن حارس نے کی تھی کہ گانے والی لونڈیوں کو باندیوں کو اس نے خرید رکھا تھا کہ جو گانے بجانے کے آلات کے ذریعے گانے بجانے گانوں کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے روکے رکھتی تھی تو اس آیت کے اعتبار سے اعتبار سے یہ آیت کا مزداخ گانے بجانے کے تمام آلات خرار پاتے ہیں جو بھی کھیل کی باتیں ہیں اور جو گانے بجانے کی قبیل سے جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی حق سے غافل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان متاثر ہوتا ہے تو یہ تمام گانے بجانے کے آلات لہوالحدیث میں داخل ہے آج ہم اپنا جائزہ لیں ایک تو قرآن اور صاحب قرآن سے روکنے کی کوشش اور تدبیر نظر بن حارس نے اختیار کی تھی کہ گانے بجانے کے آلات اور گانے والی باندیوں کو اس نے خرید رکھا تھا تاکہ قرآن سے رکھا جائے کہ آج اہل ایمان اور اسلام کے نام لیوہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہ آج لہوالحدیث کو خرید کر لہ رہے ہیں گانے بجانے کے آلات خرید کر لہ رہے ہیں گویا اپنی دولت کا ایک حصہ گانے بجانے کے آلات کے لئے رکھا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے اسے بیان فرمایا کہ تظہر القینات کہ گانے بجانے والیوں کی کسرت ہوگی عام ہو جائیں گی کہ پہلے زمانے میں گانے بجانے والیوں کی کسرت ہونا اس کا ذرا سمجھنا دشوار تھا کہ گانے بجانے والیوں کی کسرت کیسے ہوں گی لیکن آج کل تقریبات کا اگر جائزہ لیا جائے شادی بیاہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو شادی کے موقع سے گانے بجانے کا احتمام کرتے ہیں رقص کا احتمام کرتے ہیں گانے والی عورتوں کو آرکٹسٹار کو لا کر رکھتے ہیں تو گویا لحو الحدیث میں یہ داخل ہے کہ پیسے دے کر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے کہ مختلف جو ہے گھرانوں کی جو صورتحال ہے ڈش کا جو کنیکشن ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کنیکشن کو لینے کے بعد اس پر مختلف پروگرام مختلف گانے بجانے کی جو ہے آوازیں اور مختلف عوریاں اور فہش پروگرام جو دیکھے جا رہے ہیں تو گویا یہ بھی لحو الحدیث میں داخل ہے تو گویا پیسے خرچ کر کے ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ آج جہاں موبائل فون کے دریئے سے مختلف سہولتیں حاصل ہوئی مختلف جو ہے آسانیہ اس سے پیدا ہوئی وہی یہ چیزیں گناہ کا سبب بھی منتے جا رہی ہیں کہ بہت سے وہ نوجوان مسلمان نوجوان کہ جو پیسے خرچ کر کر اس میں گانے وغیرہ عبدالون کراتے ہیں کہ گویا پیسے خرچ کر کے گویا جو ہے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے لہو الحدیث کا جو مصداق قرار دیا ہے وہ گانوں کو قرار دیا ہے آج بعض نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب تک گانے نہ سنے جائیں کہ جب تک میوسک نہ سنی جائے اس وقت تک انہیں راحت نہیں ملتی ہے اس وقت تک انہیں چین نہیں ملتا ہے گویا اس کی وجہ سے قرآن سے غفلت ہو رہی ہے عبادات سے غفلت ہو رہی ہے گانے بجانے کے آلات کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے سے متعلق فرمایا کہ گانے کے دریئے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے تو گانے بجانے کے آلات کے ذریعے سے آدمی کا ایمان کھوکلا ہو جاتا ہے کمزور ہوتا ہے تو جتنی چیزیں لحو الحدیث میں داخل ہیں بعد حضرات نے لحو الحدیث کی تفسیر یہ فرمائی ہر وہ چیز جو ذکرِ الہی سے یادِ الہی سے غافل کر دے وہ لحو الحدیث میں داخل ہے اللہ تعالی ہم سب کو لحو الحدیث سے بچنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے گانے بجانے کے جو آلات ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں اور قرآن کی تلاف سے جو غفلت میں ڈالنے والی ہیں اللہ تعالی ایسی چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو کفارِ مکہ اور خصوصاً نظر بن حارس اس قرآنِ مجید کا مخابلہ کیا ہے پہلے لوگوں کے افسانوں سے پہلے لوگوں کے قصوں سے تو قرآن کے مخابلے میں لوگوں کو پہلے لوگوں کے افسانے اور قصے سنایا کرتا تھا اور ناچنے والی باندیوں کو وہ اسلام کی طرف مائل ہونے والوں پر مسلط کر دیا کرتا تھا کہ آج دشمنان اسلام کی یہ سب سے بڑی کوشش ہے کہ سب سے بڑا ان کا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح قرآن و حدیث سے دور کر دیا جائے مسلمانوں کو کس طرح عبادات سے دور کر دیا جائے آج جو گانے بجانے کے حالات ہیں یا جو بانسوریاں ہیں یہ مقدس مخامات تک ان سے محفوظ نہیں ہیں دشمنان اسلام اپنے مخاصد میں اور اپنے پلانوں میں وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گانے بجانے کے آلات میں مشغول کر دیئے ہیں کہ گھر گھر جو ٹی وی کا عام ہونا ہے یا مختلف چیزوں کا نیٹ پر مختلف انٹرنیٹ پر مختلف فہش چیزوں کا جو مشاہدہ ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو الحدیث میں داخل ہیں کہ جو مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بنتی جا رہی ہیں کہ خاص طور پر انٹرنیٹ وغیرہ پر جو فیس بک کا استعمال ہے یا ایسے سائٹس کا استعمال ہے کہ جو بلکل فہش ہیں تو یہ تمام چیزیں اسلام کو متاثر کرنے والی ہیں اور ایمان کو برباد کرنے والی ہیں اور نوجوانوں کی جوانیوں کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا من حسن اسلام المرئی ترکہو مالا یعنی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑے لا یعنی بے مقصد چیزوں کو وہ چھوڑ دے کہ ایسی چیزیں جن کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ صحابہ کی مخالفت کی چوتھی تیسری صورت یہ تھی کہ قرآنِ مجید کا مخابلہ افثانوں سے اور پہلے لوگوں کے قصوں سے کیا جانے لگا تھا تاکہ لوگ قرآن سے متاثر نہ ہوں اور اسی طرح محاذ آرائی کی چوتھی صورت یہ تھی سودے بازیاں ہیں کہ مسلمانوں سے سودے بازی کرنا چاہتے تھے یعنی لو اور دو کی پالسی اپنانا چاہتے تھے گویا کفارِ مکہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان کے بتوں کی پرستش کریں ان کے بتوں کو پوجھیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت کریں گے جیسا کہ قرآنِ مجید کی اس آیت میں ان کے بارے میں کہا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضراتِ صحابہ کو اسلام کے تعلق سے کمزور کرنا چاہتے تھے اسلام کے متعلق جو ہے پائے جانے والے جوش اور جذبے کو سرد کرنا چاہتے تھے اسلامی حرارت کو اسلامی ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہتے تھے تو یہ مہازارائی کی چوتھی صورت تھی چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی پوجہ کیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ایک سال آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال وہ مشرقین آپ کے رب کی عبادت کریں گے تو گویا اہل ایمان کو ایمان والوں کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے کہ گویا بدپرستی سے اور شرق سے جو طائب ہوئے دوبارہ انہیں شرق اور بدپرستی میں لوٹانا چاہتے تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی سعودے بازی ہے کہ کفار اور مشرقین اور دشمنان اسلام اس سے کم سعودے پر راضی ہوتے ہی نہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے کس طرح برگشتہ کر دیا جائے ایمان سے کس طرح دور کر دیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں کفار کے متعلق کہا گیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا کہ مسلسل وہ تم سے برسر پیکار رہیں گے کہ مسلسل وہ تم سے لڑتے رہیں گے اس وقت تک لڑتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے لوٹا دے اگر ان کا قابو اور بس جل جائے تو کفار اور مشرقین مکہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھنا کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی عبادت کرے اور ایک سال وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ تجویز گویا ایک سودے بازی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے ایمان کی سودہ بازی کرنا چاہتے تھے کہ ان کے ایمان کو سلب کرنا چاہتے تھے ایمان سے دور کرنا چاہتے تھے آج اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں جو تاغوتی طاقتیں ہیں جو شیطانی طاقتیں ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے چاہے کفار اور مشرقین ہوں چاہے یہود و نصارہ ہوں چاہے اور کوئی بھی گمراہ فرقہ ہو تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے دور کر دیا جائے ان کے ایمان پر ڈاکہ زنی کی جائے جو مختلف گمراہ فرقے ہیں قادیانیت ہے اور مختلف جو گمراہ فرقے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے ان کو دولت ایمان سے محروم کر دیا جائے تو یہی اسی طرح کا خیال اور اسی طرح کی کوششیں مشرقین مکہ اور کفار مکہ کی تھی کہ مسلمانوں سے ان کے ایمان کی سودہ بازی کرنا چاہتے تھے اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہود اور نصارہ کو جو ہے دوست بنانے سے گہرہ دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے لَا تَتَّخِذُوا بِطَارَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنَ اَفْوَاهِينَ وَمَا تُقْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرَ کہ اللہ نے یہود کو اور نصارہ کو جو دلی دوست اور جگری دوست جو بنانے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمانوں سے راضی نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ مسلمان ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں جب تک ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں لَا تَتَّخِذُوا بِطَارَةً مِن دُونِكُمْ کہ تم اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت اور گہرہ دوست اور دلی دوست نہ بناو لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ وہ تمہاری مشقت اور مصیبت کی تمنا رکھتے ہیں کہ تم پر گردش زمانہ آئے کہ تم جو ہے مسائب میں گرفتار ہو تم پر مشکلات آئے تم پر آفتیں آئیں اس کی وہ تمنا رکھتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنَ اَفْوَاهِهِمْ کبھی اسلام دشمنی جو ہے ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتی ہے وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی جو ان کے قلوب میں ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کرے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ عَمِلَّتَهُمْ اے پیغمبر یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں ان کے دین کو نہ اپنا لیں اس سے کم سودے پر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو کفارِ مکہ کی یہی مہاز آرائی کی یہ چوتھی صورت یہی تھی کہ اسلام اور پیغمبرِ اسلام سے مخالفت کی چوتھی صورت یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سودہ بازی کرنا چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک سال بطوں کی پرستش کریں تو وہ اللہ کی عبادت کریں گے اسی طرح ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب ابن عصد ابن عبدالعزا ولید بن مغیرہ عمیہ ابن خلف اور آس بن وائل سحمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے یہ سب کے سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے قوم کے سردار تھے اور آ کر ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوچھیں یعنی جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو اس کی ہم بھی عبادت کریں گے اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوچھو ابن اسحاق کی یہ روایت ہے کہ ان سردارانِ مکہ ان کفارِ مکہ نے آ کر یہ کہا کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کی تم پرستش اور عبادت کرو اور تم جس کی پرستش کرتے ہو اس کی ہم پرستش کریں گے تو اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں تو گویا یہ مسلمانوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودے بازی تھی جیسا کہ آج بہت سے جو ہے کفار اور مشرقین ایمان والوں کے ساتھ یہ سودے بازی کر رہے ہیں کہ بہت سے بعض وہ مسلمان جو دین بیزار ہیں دین سے دور ہیں اور اخائد کا جن کے اندر بگاڑ پایا جاتا ہے ایسے نام نحات مسلمان یا دین بیزار مسلمان مختلف جو ہے غیر مسلموں کے مقدس مقامات میں یا ان کے عبادت خانوں میں جا کر ان کے سامنے ان کی پرستش اور عبادت کر رہے ہیں اور آج یہ کوششیں بڑے زور و شور سے جاری ہیں کہ کفار کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح جبرن مسلمانوں کو جو ہے تبدیلی مذہب کرایا جائے کس طرح مسلمانوں کو ایمان سے باز رکھا جائے ان کے ایمان کو ان کو ایمان سے دور کر دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایمان کے سودے بازی کی یہ کوششیں چلتی رہی ہیں تو حضرات صحابہ نے ایمان پر جو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جس طرح عمل پیرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے سلسلے میں کسی بھی مسالحہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین محفوظ رکھے محفوظ رکھے سوال ہے پانی کا مقامی استعمال کیا ہے پانی کا مقامی استعمال یہی ہے کہ نہانا دونا جسم کی تطعیب جسم کی صفائی وغیرہ اس کے لئے ہم کپڑے دوتے ہیں نہاتے ہیں اور اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لئے صاف رکھنا بہت ضروری ہے اور پھر جہاں تاکہ علاج مالجے کا تعلق ہے تو علاج مالجے میں بھی پانی کا جو زیادہ استعمال ہے وہ اس طرح ہے مثلا ٹھنڈے گھسر جو ہم گرمیوں میں عام طور پناتے دوتے ہیں یہ ہے اور اس کے علاوہ برف کا استعمال ہے یہ ٹھنڈے پانی کا استعمال اس کے لئے مسٹر لویس کونی صاحب جرمی کے مشہور نیچروپیتھ گزرے ہیں انہوں نے بعض خاص تازہ پانی کے ذریعہ سے غسل مقرر کیے ہیں اور وہی غسل ہم نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے برف کا ٹکڑا ٹاول میں لپیٹ کے تو بعض خاص حصوں کوٹنڈا کیا جاتا ہے اس کے ذریعہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے وہ خدا کی فضل سے انتہائی مفید و محصر اور بے ضرر علاج ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اسی طرح گرم غسل ہے مثلا گرم پانی کے ٹاپ میں بیٹھنا ہے لوڑوں کے دردوں کے مریضوں کے لیے کمر درد کے لیے اور بابا سیر کے مریضوں کے لیے ان کا استعمال بہت مفید ہے اور پھر باپ کا غسل ہے سٹیم بات اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی ڈاکٹر مسٹر روئیس کونی صاحب کا تجویز کرتا ہے اور اس سمانے میں تو دیکچیوں کا ان کا استعمال تھا لیکن آج کل الیکٹرک راڈ ہیں اور الیکٹرک کیٹلز ہیں ان کے ذریعہ سے سوچ لگا کے تو اس سے سٹیم لی جا سکتی ہے اور بخار کی صورت میں یا ٹھانڈ آگ جانے سے یا فلو کی شکل میں یا سردردو شکل میں سر کو باب لی جا سکتی ہے کورے جسم کو باب لی جا سکتی ہے اور جل کے ذریعہ سے جب مسامات کے ذریعہ سے ماتِ خارج ہوتے ہیں تو ہم نے بہت دفعہ تجربہ کیا اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ حیرت انگیز فائدے ہوتے ہیں اسی طرح اس کا پانی کا جو استعمال ہے اس میں ناک کو دھونا وضو کا ناک کو دھونا آنکھوں کو دھونا اور ان چیزوں کے دھونے سے بہت فائدہ ہوتا ہے نظر کی کمزوری کی صورت میں اس کا اگر پانی کے مناسب طریقے سے تعدہ پانی کے چھینٹے مارے جائیں تو اس سے آنکھوں کی جو مقامی الودگی ہوتی ہیں ان سے شفاہ ملتی ہے اور نظر ترقی کرتی ہے اور اسی طرح کان اگر کان میں محل آ جائے کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے لیے مارکیٹ سے ایک سرنج بلب ڈائپ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے تو سادہ پانی لے کے اس کو حلکہ سنین گرم کر کے کانوں کو دھوئے جا سکتا ہے اس طرح پانی کے خارجی استعمال بھی بہت سارے ہیں صرف داخلی طور پر تو اندر سے اس کے صفائی ہوتی ہے لیکن اس کا خارجی استعمال بھی اور بہت مفید ہے